سلام علیکم ناظرین پروگرام خبر کی خبر یوم فضائیہ ڈے سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین سات ستمبر جو ہے وہ یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں جس طرح پاک فضائیہ نے اپنے ملک کا دفع کیا تو بھارتی فوجیوں کے ذہنوں پر خوف تاری ہو گیا پاک فضائیہ کا چاہے ہم بات کریں 6 ستمبر جس وقت واگا بارڈر سے بھارتی فوجی اپنے ٹینکوں پہ جیپوں پہ آ رہے تھے اور پاک فضائیہ نے حملہ کر کے ہر طرف آگی آگ برسا دیا اور دشمن کا خواب چکنا چورو کے رہ گیا اسی طرح 7 ستمبر کو جب بھارتی فوج نے پاکستان کے ائر بیس سرگودہ کو نشانہ بنانے کا سوچا اور صبح 6 بجے کے وقت جب ایم ایم عالم صاحب افق پر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جہاز جو کہ ایک سیبر ایف ایڈی سکس تھا اس نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا اور دشمن کے تیار اس طرح مار گرائے کہ آج بھی اس کی مثال دی جاتی ہے ایم ایم عالم کا شمار دنیا کے بہترین پائلٹس میں سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ 7 ستمبر کا دن یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے اور صرف یہی نہیں ہم نے 2019 میں بھی دیکھا کہ جس طرح ابھی نندن کا جہاز مار گرائے گیا اور بھارت کو مو توڑ جواب دیا گیا اور اس کے بعد ایک سیز فائر کی فضائیہ قائم ہو گئی یعنی پاک فضائیہ نے ایک بار پھر اپنا لوہا منوایا اس وقت دنیا میں پاک فضائیہ کا نام ہے حالانکہ ہمارا دشمن ملک ہم سے حجم میں کہیں زیادہ ہے ہم سے تعداد میں کہیں زیادہ ہے لیکن چونکہ پاک فضائیہ جو ہیں وہ ہمارے شاہین دل سے لڑتے ہیں شہید ہونے کے جذبے سے لڑتے ہیں اس لیے ان کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ آج اس خاص دن کے موقع پہ ہم یہاں پی ایف میوزیم موجود ہیں جہاں ہم تذکرہ کریں گے تحسین پیشکر نکلی ہے ہم یہاں موجود ہیں پی ایف میوزیم کراچی میں آپ بھی بتاتے چلیں کہ آج کا دن جو ہے چونکہ خاص طور پر یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے اور ہم نے سوچا کہ ہم اپنے شاہینوں سے ان کے روٹین کے حوالے سے بھی پوچھیں اور کچھ تاریخ کے حوالے سے بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ دوہزار انیس میں جس طرح سے پاک فضائیہ نے دشمن کے دانت کھٹے کیا اس حوالے سے بھی بات ہوگی تو آئیے سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعرف آپ سے کرانا چاہوں گا میرے پہلے مہمان سکوائیڈن لیڈر ہیں ایف سکسٹین کی اڑان بھرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سکوائیڈن لیڈر عبد الرحمن صاحب السلام علیکم اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین عام طور پر پاک فضائیہ یا شاہینوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ صرف مردوں کی فیلڈ ہے شاید پائلٹ یا انجنئرنگ کا تعلق مردوں سے ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ ہماری خواتین بھی کسی بھی میدان میں کسی سے کم نہیں ہے چاہے ہماری پاک فضائیہ ہو ہمیں ہر میدان میں خواتین شانہ بشانہ نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فلائٹ لیفٹننٹ اروج محمود جن کا تعلق انجنئرنگ سے ہے اور ان سے بھی ہم جانیں گے ان سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم اروج اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وآلیکم اسلام اسکارڈنلیڈر عبدالرہمان صاحب آپ سے ہم بخلوق آغاز کریں گے سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یعنی ایک فائٹر پائلٹ بنے اور کہا یہ جاتا ہے کہ زیادہ تر فائٹر پائلٹس جو ہیں وہ بچپن سے جنون کی حتر کے شوق رکھتے ہیں کہ انہیں جو ہے ایک فائٹر پائلٹ بننا ہے ان کا شمار شاہینوں میں ہونا ہے یہ بات اسی طرح ہے کیونکہ وہ جنون نہ ہو تو جس محنت اور جس لگن میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے وہ آپ خود سے کر نہیں سکتے اسی چیز کا جنون ہوتا ہے تو آپ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہاں تک پہنچتے ہیں اچھا اب ہم کچھ بات عروج سے بھی کرنا چاہیں گے عروج ایک خاتون ہونے کے ناتے ظاہر سی بات ہے لڑکیوں میں زیادہ پائلٹ بننے کا رجحان نہیں ہوتا یا ایویشن کی طرف آنے کا رجحان نہیں ہوتا کس طرح ذہن میں آیا کہ آپ پاک جو فضائیہ ہے وہ جوائیں کر رہا بلکل صحیح آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر کچھ عرصہ پہلے تک یہ چیز صرف یہ فیلڈ صرف مردوں سے منسلک تھی خواتین کا اس طرف رجحان بہت کم تھا لیکن مجھے بچپن سے ہی ایک تو پاک فضائیہ اور پھر اس کے بعد انجنیرنگ کا بہت شوق تھا اس فیلڈ میں میں آنا چاہتی تھی اور سپیشلی ایوییشن انجنیرنگ جو تھی مطلب میرا ایک لگن اور جو محنت ہے وہ میں نے اسی چیز کو ذہن میں رکھے کی کہ میں نے ایوییشن انجنیرنگ میں ہی جانا ہے تو الحمدللہ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور وہ محنت اور اس کے بعد پھر ہم اس سٹیج تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم پاک فضائیہ کو جوائن کر سکیں اور ملک کی خدمت بھی کر سکیں اور ساتھ اپنے جذبہ ہمارے اندر تھا اور جو لگن تھی اس کو بھی پورا کر سکیں مشکلات تو نہیں ہوئیں گھر کی طرف سے فیملی کی طرف سے کہ ایک ظاہر سی بات ہے سنف نازوک ہو کے اور پھر پاک فضائیہ جوائن کرنا انجنیرنگ میں جانا کیا کہیں گے اس طرح کی مشکلات کا سامنا یوزیلی ہوتا ہے لوگوں کو لیکن میں اپنے بارے میں یہ کہوں گے کہ مجھے میری فیملی بہت سپورٹیف تھی اور بیسیکلی مجھ سے زیادہ یہ میرے پیرنٹس کا میرے جو گرینڈ پیرنٹس تھا پیرنٹس ہیں ان کا شوق تھا کہ میں یہ فیل جوائن کروں اور اس فیل میں آگے ایکسل کروں اچھا اپنی ظاہر سی بات ہے خواتین کی گھرے لو ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں اور بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنی گھرے لو ذمہ داریوں کو بھی آدمی نبھائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اپنی افیشل ذمہ داریاں اسے بھی نبھائیں کس طرح مینج کرتی ہیں گھر کو بھی اور اپنی افیشل ذمہ داریاں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو ایس کمیٹمنٹ لے رہے ہیں ظاہری بات ہے آپ کی پرائمری رسپونسیبیلٹی خواتین کی کنسیڈر کی جاتی ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ عورت کی سب سے بنیادی ذمہ داری اس کا گھری ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنا اللہ تعالی نے ہمیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ ہم گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل کمیٹمنٹس کو بہت اچھی طرح مینج کر سکتے ہیں اور ائر فورس ایک اتنی سپورٹیو آرگنائزیشن ہے کہ وہ آپ کی ساری باقی کی ذمہ داریاں گھر کی ذمہ داریاں فیملی کی ذمہ داریوں کو بالکل کنسیڈر کرتی ہے اور آپ کو ٹوٹلی سپورٹ کرتی ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کو اور اپنی پرسنل لائف کو اپنی پرسنل رسپانسیبیلٹیز کو ساتھ لے کے چلیں سلائٹ لیفٹرنٹ رانہ مدسر ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ مدسر صاحب مجھے سب سے پہلے تو بھی بتائیے گا کہ ائر فورس جوائن کرنے کا خیال کیسے آیا جیسے کہ ہم سب نے بچپن میں بچپن سے جہازوں کو دیکھ کے ایک انٹرنزک موٹیویشن ملتی تھی اور ایک ملک و قوم کے خدمت کرنے کا ایک جذوہ آتا تھا جیسی ہم سٹڈیز کے بعد ہمیں پروفیشنل لائف جوائن کرنی ہوتی ہے تو اس وقت ایک خیال آیا ہے کہ وائی نوٹ ائر فورس اس کے دروں ہم ایک پروفیشن کے ساتھ ساتھ ایک ملک و قوم کے خدمت بھی کر سکیں گے اور ہم ایک ایسا پروفیشن ایک پروفیشنل فورس جوائن کرنے کا ایک جانس ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھی لائف سپینڈ کر سکیں عبدالرمان صاحب ایک تو پائلٹ بننا لوگوں کا خواب ہوتا ہے یعنی انسان کی جو کہا جاتا ہے کہ مہراج یہ ہے کہ وہ فضاؤں پر اپنی حکمرانی قائم کرے یعنی وہ فضاؤں کو تسخیر کر لے مسخصر کر لے اس کے بعد کمرشل پائلٹ اپنی جگہ لیکن پائٹر پائلٹ ہونا اور ایف سکسٹین جیسا جہاز اڑانا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو پائلٹ رکھنے کا شوق ہوتا ہے اس کا اٹموس ڈیم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایف سکسٹین جہاز اڑائے بلکل صحیح فرمایا آپ نے to be very honest it is a beautiful machine just to look at آپ day in day out تھک بھی جاتے ہیں اکثر کام سے لیکن whenever you turn up for the work آپ صبح سکارن جاتے ہیں اور آپ اس جہاز کو دیکھتے ہیں تو every other day آپ کا یہ جوش دوبالہ ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی محنت آپ کو یہاں پہ لے کے آئیے کہ پاک فضائیہ کا سب سے اچھا جہاز سب سے بہترین جہاز جو کہ جس کی دھاک دشمن کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اڑانے کا موقع دیئے اور اسے کامل طریقے سے اڑانے کا موقع دیئے الحمدللہ اس سنیورٹی پہ اس ایکسپیرینس پہ کہ we ourselves can lead various missions and conduct various missions الحمدللہ اور پاک فضائیہ کے لیے اپنا پاک فضائیہ کا نام روشن کرنا اور ان کے لیے ساری خدمات انجام دیں پہلی دفعہ F-16 اڑانے کا موقع کب ملتا ہے ایک فلائٹ لیفٹیننن کو یا ایک ایسے یعنی پاک اے فورس کے انسان کو جو کہ پائلٹ بن رہا ہوتا ہے سر اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بہت لمبا اور طویل سفر ہے لیکن الحمدللہ پاکستان اے فورس کی کی بیبیلیٹی اب سامنے اس طرح آگئی ہے کہ یہ سفر ہم نے بہت کم کر دیا ہے جو ہمارے پائلٹ ہمارے فائٹر کنورجن کورس سے گراجویٹ ہوتے ہیں الحمدللہ اگر انہوں نے بہت کم کر دیا ہے تو انہوں نے بہت کم کر دیا ہے تو انہوں نے بہت کم کر دیا ہے اگر میں اور ہم سے بڑے جتنے پہلے بھی تھے تو دس سال سے پہلے آپ اس کی طرف دیکھنا سوچ بھی نہیں سکتے تھے یعنی پاکستان یا جوائن کرنے کے بھی دس سال کے بعد آپ پہلی دفعہ پاکپٹ میں بیٹھیں یا آپ نے خود اڑایا ایف سکسین جہاز اچھا اروج آپ سے ہم کو جانا چاہیں گے کہ ایک طرف تو ایف سکسین کی اتنی دھاگ ہے دوسری جانب ایف سیونٹین تھنڈر یعنی بھی کوئی کم نہیں ہے ایف سیونٹین تھنڈر جو ہے وہ اٹ پار وید ایف سکسین اب سمجھا جاتا ہے بلکہ اگر اپ گریڈیشن آف ایویانکس کی ہم بات کریں تو ایک طرف تو یہ جہاز ہمارے پاس ہونا اور دوسری جانب ناظرین اس جہاز کو پاکستان میں منیفیکچر ہونا اور ہم دوسرے ممالک کو یہ ہم خاص طور پر صلاحیت رکھتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو یہ جہاز اپنی آئیڈیاز نمائش میں تام میں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ہمارا دوست ملک ہم سے یہ ٹکنالوجی ہم سے یہ جہاز دینا چاہے تو ہم اس کو دیتے ہیں کیا سمجھتی ہیں یعنی ایف سکسٹین کے ساتھ ساتھ اب ہم خودکفیل ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر میں کیا کہیں گی آپ نے بلکہ صحیح کہا پہلے ایف سکسٹین ایک ایسا بلکہ ابھی تک پاکستان ایفورس کی ایک بہترین مشین ہے اور یہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کی قابلیت کی اور اس کو ایک قابلیٹی کو دیکھا تو ہم نے پاکستان ایفورس نے خود یہ چاہا کہ ہم کوئی ایسا تیارہ بنائیں جو کہ دشمن کے پاس اس طرح کی صلاحیت ہے ہمارے پاس بھی اس طرح کی صلاحیت ہم خود کفیل ہوں اس میں تو بلکہ جی ایف سیونٹین اب اس ہم جی ایف سیونٹین کی پروڈکشن میں اور جی ایف سیونٹین کی ڈیزائن میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس کے اندر کوئی بھی موڈیفیکیشن اور کوئی بھی اپگریڈیشن خود سے کر سکتے ہیں اور اگر دشمن کی کوئی کیپیبلٹی انہینس ہوتی ہے تو ہم اس کو کاؤنٹر بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ہم موڈیفیکیشن کے اوپر اتنی ہماری قابلیت اور ہماری صلاحیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب ہمارے لئے اس کے اندر موڈیفیکیشن کرنا کوئی اپگریڈیشن کرنا کوئی بھی ایسا مشکل کام نہیں رہا اب دشمن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی چاہے وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہو ہم سے کوئی بھی صلاحیت زیادہ رکھیں لیکن پاک فضائیہ جو ہے وہ ہر طرح سے بھارتی سپورٹ پر ڈومینیٹ کرتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ دوسرے ممالک سے خاص طور پر رافیل رافیل کی بات کی گئی اور دوسری چیزوں کی بات کی گئی ڈیپینڈنٹ ہے مجبور ہے کہ اسے دوسرے ممالک سے وہ تیارے لینے ہیں وہ اپنی ہر ہار کو اس بات پر ڈال دیتے ہیں کہ دوسرے ممالک نے تیارے نہیں دیئے اس لئے ہم ہار گئے فیبری 2019 میں بھی یہی ہوا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت پڑی صلاحیت پاکستان کے پاس ہے کہ الحمدللہ ہم خود کفیل ہیں ہم اپنے فائٹر جہاز خود بناتے ہیں کیا کہیں گے جی سیونٹین جی ہمارا فخر ہے اس بات کو ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہئے کوئی بھی جہاز کسی بھی وقت کسی بھی ویپن کے ساتھ ضرورت کے مطابق مشن پلان کریں یہ لیورج ہر کسی کے پاس نہیں ہے ہر ملک کے پاس نہیں ہے تو اس لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے پاس اب یہ بڑا ایج ہے کہ جیف سیونٹین جو ابھی ہم فلائی کر رہے ہیں اور الحمدللہ آنے والے نیو اپگریڈز تو ہم انڈین اے فوس کے ساتھ ابھی بھی ایٹ پاہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور الحمدللہ جب پاکستان اے فوس جو کہ کر رہی ہے اپنی نومل بیسس پہ تو ہم انشاءاللہ دشمن کو ٹیکنالوجیکلی ایج جو ان کے خیال میں ان کو حاصل ہے ہم اس کو بھی مات دیں ٹھیک ٹھیک اچھا رانا مدوسن صاحب اےر ڈیفنس کنٹرول کے حساب سے آپ کی ورکنگ کیا ہوتی ہے مجھے یہ بتائیے گا اےر ڈیفنس پرانچ کا کام ملک کی فضائی سرویلنس کرنا ہوتا ہے ہم ہمارا کام راؤنڈ دا کلوک اپنے ریڈارز اور اپنی ہمیں ٹوٹی فور آرز او ڈی انڈ سیون ڈیز او ویک ہمیں اپنے ملک کو قوم کی چاہے جو مرضی موسم ہو چاہے جو مرضی حالات ہوں چاہے کوئی تہوار ہو ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے وی آر ڈیئر ٹو ڈیفنڈ آر کنٹری ٹھیک ہے ناظرین ہماری گفتگو چلتی رہے گی لیکن یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقت لانا چاہیں گے وقت کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو مزید ہم کچھ تاریخ کے جھرکوں سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہاں میں موجود ہوں یہاں میرے بیک سائٹ پہ جو جہاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا تاریخی جہاز ہے جو کہ پیسٹ کی جنگ میں اس جہاز نے باقاعدہ ایک بھارتی جنگی جہاز کو صرف مار گرانا اپنی جگہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن کسی جہاز کو صحیح سالم اپنی سرحد میں اتار لینا اور اس پائلٹ کو سرنڈر کرا لینا میرے خیال میں کسی بھی دنیا کی فوج کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے پال سنگ کا نیٹ جہاز وہ بھی یہاں موجود ہے جسے پسرور پہ اتارا گیا تھا اور حسیم اللہ صاحب کا یہ جو ایف ون ویرو فور تیارہ ہے میرے پیچھے آپ میرے اقب میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ تاریخی جہاز تھا جس نے دشمن کے جہاز کو بسرور پر سرنڈر کرنے پر مجبور کیا تھا دلاللہ ناظرین اس پہ بھی کچھ بات کریں گے لیکن ایک وقفہ لینے سائیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ اب خدمت میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے یہ یہ خصوصی نشریات یوم فدائیہ کے حوالے سے میں آگ ہوں میں تیار ہوں میں تارک کی للکار ہوں میں خالد کی یلغار ہوں میں تیار ہوں میرے سے پہلے اور بھی تھے اب میری باری ہے میں تیار ہوں یارب میرا نور بصیرت عام فرما مجھے پڑھا سبق صداقت کا شجاعت کا عدالت کا کہ وقت آ گیا دنیا کی امامت کا میں تیار ہوں سیزائیہ سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آج ہم پاک سیزائیہ کو رائز تحسین پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سوائیڈن لیڈر عبد الرحمان موجود ہیں جن سے ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سلائٹ لیفٹیننٹ مروج محمود موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سلائٹ لیفٹیننٹ رانہ مدسر موجود ہے جن سے ہم پاک فضائیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اب کچھ ہم بات کرنا چاہیں گے تاریخ کی جھرکوں سے جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی بتایا تھا کہ چھ ستمبر انیس سو پینسٹ اور سات ستمبر انیس سو پینسٹ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بہت خصوصیت کا حامل ہے خاص طور پر پاک فضائیہ نے جس طرح دشمن کے دانت کھٹے کیا اور جس طرح دشمن کے ذہنوں پر ایک خوص تاریخ ہوا پاک فضائیہ کا یہی وجہ ہے کہ سات ستمبر کا دن ہم یوم فضائیہ کے طور پر بناتے ہیں عبد الرحمان صاحب آپ سے کچھ ہم جاننا چاہیں گے ایم ایم عالم صاحب کا نام جو ہے ہماری تاریخ میں سنیری حرفوں سے لکھا ہے اور خالی ہماری تاریخ میں ہی نہیں یعنی دنیا کی کسی بھی جنگی تاریخ میں ایم ایم عالم صاحب کا نام جو ہے بہت عزت سے لیا جاتا ہے پھر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ کچھ حصی چونکہ دائر سی بات ہے آپ پاک فضائیہ سے تعلق رکھے ہیں چھوڑی سی سی بتائیے گا کہ جب سات ستمبر کو دشمن نے ایک میلی نظر پاکستان پر ڈالی اور اس نے نہیں سوچا کہ وہ پاکستان کے ائر بیس سرگودہ کو اپنے نشانہ بنائے اس پر کس طرح سے ایم ایم عالم صاحب نے یعنی ایک سیبر جو کہ ایف ایٹی سیکس ہے اور کوئی بہت زیادہ ویل ایک ٹوپ نہیں مانا جاتا لیکن اس کے اس سے اتنے تیاروں کو مار گرانا کے ورلڈ ریکارڈ بنا دینا کیا کہیں گے سر ایم ایم عالم صاحب کا یہ جو کارنامہ ہے اس کے کئی پہلو ہیں سب سے پہلا پہلو یہ کہ الحمدللہ اس وقت بھی انیس سو پینسٹ میں پائلٹس اور اے ڈیفنس کنٹرولر کی ٹیم ورک کی وجہ سے ایم ایم عالم صاحب were able to intercept that formation اس کے بعد میں آنا چاہوں گا پاکستان اے فوس کے عملے کی ٹریننگ ان جنرل اور پاکستان اے فوس کے پائلٹس کی ٹریننگ ان پرٹیکلر کہ one fine day you're not able اور capable کہ آپ کو اس طرح کی سچویشن ملے اور آپ اس کا پورا فائدہ اٹھا لیں دن رات اس پہ سوچنا اس پہ محنت کرنا اپنے نورمل مشنز پہ اس طرح کی چیز فلائے کرنا اور یہ سوچتے رہنا کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو اس کو میں کیسے پائے تکمیل تک لے کے جاؤں صرف تب ہی جب اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع پر عام کرتے ہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت سے ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں سو الحمدللہ 65 وار میں اس طرح کے کارنامے تھے جس کی وجہ سے دشمن کا دل دشمن کے دل میں ہماری دھاک بیٹی اور دشمن ڈرتے سے ڈرتا چلا گیا نہ صرف کہ ہمارے مشین سے ہمارے پائلٹ سے بھی بالکل یعنی جس طرح سے میدانِ بدر یا جنگِ بدر میں اللہ تعالیٰ یہ نصرت حاصل ہوئی اسی طرح جب بھی ایک یعنی پاک اففاج جو ہمارے فوجی جوان ہیں وہ جب لڑنے کے لئے جنگی میدان میں اترتے ہیں تو دشمن کو ایک خوف ویسے ہی ہوتا ہے اس لیے کہ دشمن اپنی جان بچانے کے لئے میدان میں اترتا ہے اور ہمارا فوجی شہید ہونے کے لئے وہ ردبہ حاصل کرنے کے لئے میدان میں اترتا ہے یہی وجہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ پاک اففاج سے ویسے ہی بہت زیادہ لڑتے ہیں کیونکہ ہم جس جذبے سے لڑتے ہیں ہم جس دل سے لڑتے ہیں وہ اس وجہ سے کسی بھی طاقت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں لیکن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے فلائٹ لیفٹرین روج ہمارے ساتھ موجود ہیں روج آپ انجنئرنگ سائٹ سے بلونگ کرتی آپ کی ورکنگ کیا ہوتی ہے پاک فضائیہ میں پاک فضائیہ کے اندر جو انجنئرنگ برانچ ہے اس کا پرائیمیریلی رول اینڈ ٹاسک کیے ہے کہ وہ ان فائٹر جیٹس جو کہ پاکستان پاکستان ائر فورس کا ایک ایسٹ ہے ان کو میکسیمم اور ٹوئنٹی فور سیون جو ہے وہ آپریشنلی ریڈی رکھے اس میں جو پا انجنئرنگ برانچ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت وار ریڈی جو ہمارے پاس جہاز ہے وہ میکسیمم نمبر آف ایرکرافت ہمارے پاس وار ریڈی ہونے چاہیے اور بسلی انجنئرنگ سائٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو فلائنگ کے ساتھ ساتھ فائٹر جیٹس کی مینٹرنس بھی اتنی ہی امپورٹنس ہے اور اتنی ہی کرٹیکل ہے تو آپ نے ریگلر انسپیکشنز اور انی انسکیجول انسپیکشنز ہیں ان کو اس طرح پلان کریں کہ ہر وقت پاک فضائیہ کی جو وار ریڈی ایرکرافت ہیں ان کا نمبر کو میکسیمائز کریں تاکہ کسی بھی سیچویشن کے اندر پاکستان کی اوپر یا پاک فضائیہ کوئی بھی ایسی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ہمیں دشمن کو فوری جواب دینا ہو اور ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ایر ڈیفنس کنٹرول کا ایک بہت بڑا رول ہے یعنی ہمارے پورے پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ ہمارے شاہینوں کے پروں کے نیچے ہوتی ہیں یعنی دشمن کہیں سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرے ایر ڈیفنس کنٹرول کا ریڈار جیسے ہی ایکٹیو ہوتا ہے ویڈن سیکنڈ ہمارا ریسپونس جاتا ہے اور ہم اس کو ہنڈر کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس کو مار گراتے ہیں اب مجھے پتائیے گا کہ پاکستان کا ایر ڈیفنس کنٹرول ہے اگر کوئی دشمن کا جہاز پاکستانی فضائی حدود میں آتا ہے تو کتنے سیکنڈ سے ہم اس کو کانٹر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسی پاکستان کی فضائی حدود میں جیسی ہمارا ایک ریڈار اس کو پک کرتا ہے ہمارا ایر ڈیفنس ایکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہم نے ایک سپیسیفک لیمٹیشن رکھی ہوئی ہیں اور رولز آف انگیجمنٹ ڈیفائن کی ہوئے ہیں ہم نے وہ باؤنڈریز ڈیفائن کی ہوئی ہیں کہ اگر جیسی وہ ٹیکٹیکل باؤنڈریز کراس کرتا ہے تو ہمارا ٹیکٹیکل ایکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارا انیشیل ایکشن ہم نے لینے ہیں وہ ہمارے اسی وقت سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ہم نے ایک سرٹین اماؤنٹ ٹائم جس میں ہمارا جو جہاز ہے جو ٹیکٹیکل ایکشن ہمارا جو ریسپونس جنریٹ ہو جائے وہ جیسی مینیمم اماؤنٹ ٹائم ہم نے تیک فور ریسپونس آشہ عبدالرمان صاحب اب جیسے ان کے باس اگر ریڈار میں کوئی جہاز آ گیا تو پھر آپ لوگ 24x7 آپ کا کوئی نہ کوئی دستہ جائے ہر گھڑی تیار کامگان ہے ہم اور ایک دم سے جو فائٹر پائلٹ ہے وہ فوراں تیار ہو کے اپنی ہلمٹ پہن کے وہ فوراں جاتے ہیں کتنا ٹائم آپ کا ریاکشن ٹائم آپ کو ملتا ہے اور ٹیک آف کرنے ہی کتنا ٹائم لگتا ہے سر یہ جن ویڈیوز کے آپ بات کر رہے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کے ہم نے بھی اسی وجہ سے اور ان کا ریاکشن ٹائم بہت منمم ہوتا ہے کہ ابھی دشمن یہ سوچتا ہی ہے کہ ہماری سرحد شاید پار کر لے تو وی آر دیر ٹو انکاؤنٹر اٹ الحمدل اور وہ فوراں آپ جہاز کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کے بعد اڑان بھر لیتے ہیں آپ یہاں سے پارکنگ لوٹ تک نہیں پہنچیں گے ہم ایر بان ہو جائیں انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیکنڈوں میں آپ ٹیک آف کر جاتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ ایف سکسین اڑاتے ہوئے جس وقت آپ سزا میں ہوتے ہیں اس لیے سپیڈ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک طرف لوگ فضائی سفر سے ڈرتے ہیں اور ہمارا فائٹر پائلٹ جو ہے وہ فضا میں اس طریقے سے اڑان بھر رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز میٹری نہیں کرتی اور پھر اس کے ساتھ اپنے حدف کو نشانہ بنانا کیسے ممکن ہوتا ہے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جذبہ ہوتا ہے کیا ہوتا سر اس میں جذبہ تو شامل حال ہر وقت ہے ہر دن ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ اس سب کچھ کو اچیف کرنے کے لیے ہم اپنی جو روٹین فالو کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے جس میں سورج نکلنے سے پہلے اپنے سکون میں جا کے اپنی بریفنگز کر کے ہر روز کے نکلنے جو چیز ہم سو گئی وہ کسی آدمی کی موت ہوگی وہ پاکستان کی سرحد میں کوئی آنے والا بوم ہوگا ہم اپنی ٹریننگ بھی اسی طرح کرتے ہیں چاہے میرے ساتھ میرے چھوٹے ہوں گے چاہے میرے ساتھ بڑے ہوں گے ہم نورمل آپس میں اسی طرح بیٹھ کے بات کریں گے لیکن ونیٹ کمس ٹریننگ آپ کو لگے گا کہ یہ شاید دوسرے کے دشمن ہے we never leave anyone کوئی غلطی ہم بلکل بردا نہیں فیبری 2019 اس طرح کی سیچویشن چل رہی تھی اور پاکستان یہ بہت زیادہ الیرٹ تھے اور اس وقت ظاہر تیوک کی جاری تھی کہ دشمن کی جانے سے جاریت دیکھ میں آئی گی دشمن کی بے وقوفی تھی کہ اس نے اس طریقے سے آکے للکارہ اور پھر ہم نے اس کو جانے بھی نہیں دیا تو کیا جذبات تھے اس وقت آپ کس پہ تھے اور کہاں موجود تھے اور کیسا لگا جب پارک پاکستان کو نہیں ہوا لیکن صرف یہ بات کہ وہ ہماری سرحد میں سے ہو کے واپس چلا گیا تو ہمارے سلیپ نائٹ اور ہمارے سنیئر 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 ہمارے سینئر ہمارے ہمارے استاد تھے اور انہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کیا اور جب ستائیس فروری کی صبح یہ جائن آیا اس سے پہلے بس اللہ تعالیٰ موقع دیتا تو ہم ضرور جاتے اور جو بھی کرنا پڑتا ملک دفاع کے لیے اور دشمن کو یہ بات سنجھانے کے لیے کہ we will not let you go that easily تو الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت مدد اور نصرت اطاع بے بے شکریہ بے شکریہ بے شکریہ بے جاتے کہ کسی بھی اوڑان سے پہلے ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی کپیسیٹی پہ ہوں بلکل ایسی ہی ہے تمام جہاز پہلے اور فلائٹ کے بعد انکی انسپیکشن ہوتی ہے اور انکی جو ریکوائیڈ مینٹیننس ہوتی ہے وہ سیفٹی کے اوپر جہاز کی جو آپریشنل کیپیبیلٹی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں کیا جاتا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ انشور کیا جاتا ہے کہ جو جہاز بھی فضاء کے اندر جا رہا ہے اس کے اندر سیفٹی کے حوالے سے ٹیکنالوجیکل کوئی بھی ایسا انصر چھوڑا نہیں جاتا جس سے پائلٹ کی جہاز کی جان کو یا جہاز کی سیفٹی کو کوئی خطرہ ہو تو اب آج کر کی اس تکنالوجی کے دور میں جس طرح کمپیوٹر لگا کے اور پورے جہاز گاڑی کے فنکشن چیک کر لیا تو جہاز کے تمام فنکشن کمپیوٹر کے ذریعے چیک ہو جاتے ہیں کھل سیکنڈ اس کے ساتھ جو ریکوائی ٹیکنالوجی اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے لئے بہت مشکل نہیں ہوتا ایک طرف ایوییشن ایویونکس اس کے سوفویر میکینکل چیزیں ایک خاتون ہونے کے ناتے ان تمام چیزوں کو سمجھنا اور پھر پرفیکٹلی ہنڈیڈ پرسن یہ ڈیوٹی پرفارم کرنا موسیقی ایر دیفنس کنٹرول کا ہی رول سب سے پہلے شروع ہوتا ہے چاہے ہم فیبری دوہزار انیس کی بات کر رہے ہیں انیس سو پینسٹھ کی بات کریں انیس سو پینسٹھ کی بات کریں مجھے بتائیے گا کیا ہم یہ بھی سلائیہ دیکھنے سر آپ نے کہا کہ ہم بیونڈ آر باؤنڈریز بھی دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دور سے بھی ہمیں کہیں سے ایم کر رہا ہے ہم پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں جی بالکل لیٹس ٹیکنالوجیز اور لیٹس ٹریڈارز کی مدد سے ہم لوگ اکراس تا بورڈر بھی اپنی ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں اور ان کی نقل و حرکت دیکھ سکتے ہیں ان کی انٹینشنز کو دیکھ سکتے ہیں اگر دی آر انٹینڈڈ ٹورڈز آر بورڈر دی آر انٹینڈڈڈ ٹو کروس آر بورڈر تب ہم اپنا ٹیکٹیکل ایکشن سٹارٹ کرتے ہیں اگر انہوں نے جاریت کا موڈ اپنایا ہوئے تو ہم لوگ بھی اپنا ٹیکٹیکل ایکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا میسیج دینا چاہیں گے آج سے جن کے حوالے سے قوم کو سر آج کے دن ہمارے لیے ہمارے یوت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے آج کا دن اس بات کی یادگار ہے کہ پاکستان جس خطے میں بنا ہوا ہے ہمارے یوت کے پاس یہ لیورج نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی پڑھائی یا اپنی محنت یا اپنے حدف سے فوکس ہٹا سکیں ہم یا آج کل سوشیل میڈیا پلیٹفارمز آیا ہوئے پلیٹفارمز آیا ہوئے اس میں اپنا ٹائم زایا کر سکیں وی نید تو ورک ایوی بڈی نید تو ورک وی نید تو بی اگر گوڈ ڈاکٹر گوڈ انجنیر ویٹیو ویڈیو 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 ہم لوگ ہمارے اپنے دشمن سے میں کہنا چاہوں گا پیچھے تو نہیں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی ہر فیلڈ میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خطے میں ام رکھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے یہ ثابت کریں کہ ستائیس فروری ایک دفعہ ہوئی تھی ہم دس دفعہ کر کے دکھائیں گے اس کے لیے وہ طاقت اور قوت چاہیے جو کہ ہماری قوم کی محنت سے آئے بے شک پروش کیا مسیج دینا چاہیں گی آپ لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں یا جو خواتین شوف رکھتے ہیں جو بچیاں اس پر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں میں سپیشلی خواتین کو اور ینگ جو ہماری جنریشن ہیں لڑکیوں کو یہ مسیج دینا چاہوں گی کہ جب انسان اس بارے میں سوچتا ہے اس فیلڈ کو دیکھتا ہے تو شاید اس کو پہلا خیال یہ ہی آتا ہے کہ میں اتنے سارے لوگوں میں سے شاید مجھے میں کیسے چنا جا سکتا ہوں لیکن اگر آپ محنت کریں آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ آپ نے پاک فضائیہ کو اور اپنے ملک کو صرف کرنا ہے تو آپ کو چوز کرنے والا خدا ہے اور وہ آپ کو یہ ضرور موقع دے گا کہ آپ پاک فضائیہ میں آکے اپنی ملک کی خدمت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پروفیشنل ریسپیکٹ ہے کہ آپ ایک انجنیرنگ ایک بہت ظاہری بات ہے ایک ایسی فیلڈ ہے جو محنت طلب ہے لیکن ایوییشن انجنیرنگ اس سے بھی مشکل فیلڈ آپ سمجھیں کہ انجنیرنگ کے اندر سے مشکل فیلڈ ایوییشن انجنیرنگ ہے تو اگر اس کے لئے آپ کو محنت کی سخت ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جذبہ اور لگن تو آپ کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ ایسی کوئی کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے رانب دستر صاحب کیا کہنا چاہیں گے ہم ایک ریچ لیگیسی کے امین ہیں ہم لوگ ذریعی روایات کے امین ہیں ہم لوگ ایم ایم عالم اور یونس اور مرون میڈل کوٹ کے جو ہمارے انسسٹرز ہیں ہم ان کے فالوئرز ہیں ہم ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم لوگ ہماری جو سٹریجک لوکیشن ایسی ہے کہ ہم لوگ پاکستان جو ہے اس وقت ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے خطے کا تو ہماری یوت کو مزید اس میں پاکستان کے انٹرسٹ میں سوچنا ہوگا مزید اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہوگا اور پاکستان کے مفاعت کا بہتر سوچنا ہوگا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سوائیڈن لیڈر عبد الرحمن صاحب آپ کا فلائٹ لیفٹرنٹ روز نمود آپ کا بہت شکریہ فلائٹ لیفٹرنٹ رانا مدستر آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہاں ہماری گفتگو جو ہے وہ تو استطام تذیر ہوگئی ہے لیکن یہاں ایک وقفہ لینے چاہیں گے وقفے کے بعد جو آپ اس حمد میں حضر ہوں گے تو پی ایس میوزیم میں آپریشن سویف ریٹارٹ کے حوالے سے جو ایک یادگار بنائی گئی ہے اس طرف آپ کو لے کے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے موڈلز میں اور اس پوری سٹوری کو کس طرح سے نریٹ کیا گیا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ اس حمد میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے خبر کی خبر یوم فضائیہ سپیشن ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں آپریشن سویف ریٹارٹ کی یادگار کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح دوہدار انیس میں پاکستان نے جواب دیا دشمن کا اور ابھی نندن کا جو جہاز تھا وہ مار گرہا ہے اس کی ایک یاداش یہاں بنا دی گئی ہے پی ایف میوزیم میں تو آئیے آپ کو ہم لے چل کے وہ تمام چیزیں دکھاتے ہیں جو یہاں اس میوزیم میں موجود ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پی ایف آور دی ایئرز یہاں بتایا گیا ہے اور ماضی میں جو شاہینوں نے اپنے کارہائے نمائی انجام دی ہیں ان کا ذکر یہاں کیا گیا ہے ایم ایم عالم صاحب کو بتایا گیا ہے سکوائیڈن لیڈر سرفراز رفیقی شہید جن کو حلال جررت اور ستارہ جررت دیا گیا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید نشانہ حیدر جن کو دیا گیا ان کے بارے میں یہاں تمام تفصیل بتائی گئی ہے پھر یہاں پلواما اٹاک کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو چیف آف ایئر سٹاف ریزولف یہ ہے ان کی بھی یہاں پہ تصفیر لگائی گئی ہے ساتھ ساتھ کس طریقے سے یہ آپریشن جو کیا گیا تھا بھارتی جاریت کے جواب میں اس کی تمام یہاں پہ ڈیٹیلز موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس کی قیادت کی گئی کس طرح سے اسے پلان کیا گیا اور اس کے بعد جس طرح سے بھارت نے ایک گھونگ رچایا بالاکورٹ سٹرائک کا اور اس کے بعد پھر جب پاکستان آرمی نے اور پاکستان ائر فورس نے جواب دیا تو ستائیس فیبری سن دو ہزار انیس کا دن جو ہے وہ پاکستانی تاریخ میں سنیرہ حروف سے لکھا جائے گا یہ اس کی ایک تھریڈی جو بریف ہسٹری ہے وہ یہاں بنائی گئی ہے کہ کس طرح پاکستانی جو کوبراز تھے وہ گئے اور اس کے بعد کس طرح سے بھارت کے جہاز کو جو کہ ابھی لندن اڑا رہا تھا اس کو نشانہ بنایا گیا یہ تمام چیزیں یہاں موجود ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے اس کو کیپچر بھی کر لیا گیا یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کی جیسے ہی تلاف فرضی کی گئی پاک فضائیہ نے فوراں ایکشن کرتے ہوئے یعنی ایک جو تیارہ بھاگنے میں کامیاب ہوا اس کو اپنی حدود سے بھگا دیا گیا اور ایک تیارہ گرا دیا گیا جس میں سے پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا آپ کو ہم بتا دیں چلیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سروائیول کٹ ہے اور یہ وہ ڈریس ہے اوریجنل جو کہ اس وقت ابھی لندن نے پہنا ہوا تھا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ونگ کمانڈر ابھی لندن ان کی ایک خاص طور پر جو ایک چائے بڑی مشہور ہوئی تھی اس کا مگ بھی یہاں رکھا گیا ہے اور اس کا جو بل ہے وہ بھی اس مگ کے اوپر پرنٹ کیا گیا ہے کہ یہ سرپرائز ڈے کی یہ جو کافی تھی یہ کس قدر مہنگی پڑی تھی ابھی لندن کو آپ کو یہ بھی بتائیں چلیں کہ یہاں پہ جو لوگ جنہوں نے اس آپریشن میں نمائیہ کارہائے انجام دیئے ان تمام کی ڈیٹیل جو شاہین پاکستان ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ہم اب دکھانا چاہیں گے جو جہاز تباہ کیا گیا تھا اس کا ایک حصہ بھی یہاں پہ موجود ہے اور وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ سکس نومبر دوہزار انیس کو ائر چیف مارشل مجاہد انبر خان صاحب نے اس کا افتتا کیا تھا اور یہ جو آپریشن سویٹ ریٹارڈ گیلری ہے یہ بنائی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہاز کے جو ٹکڑے ہیں یہ یہاں موجود ہیں ابتدا میں بھارتی میڈیا کی جانب سے اس کا انکار کیا گیا تھا سرہ سر انکار کیا گیا تھا لیکن وہ سب کچھ ایک جھوٹ پر مپنی تھا یہ جہاز کے ٹکڑے اس بات کی گواہی جاتے ہیں کہ کس طرح پاک فضائیہ نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی ایکسپرٹیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے جہاز کو کس طرح مار گرایا میرے ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری پاک فضائیہ جس طرح سے مشاق شاہین ہماری پاک فضائیہ میں موجود ہیں تو دشمن کی مہلی نظر کبھی پاکستان پر پڑ نہیں سکتی اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح کامیاب آزاد اور دشمن پر فاتح رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے خطام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار زندہ بہت خیال رکھے گا